موسیقی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر دیا شاہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی گنا گنا مسروفیات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہماری یہ جو کوششیں ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو پبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں تیرسل حالی میں آپ نے نلکوں کے حوالے سے کام کا سلسلے کا آغاز کیا ہے تو اس حوالے سے ہمارے جو ویورز ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مزید فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے کہ فلٹریشن آپ کو پلانٹ کا بھی ایک پروجیکٹ ملا تھا اس کے علاوہ مزید آپ کے کیا کام ہے فلاہی جو آپ اپنے حلقے میں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اہم معاملے پر میرے صرف سوال کیا ہے یہ نلکوں کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر انسان کی خدمت کے حوالے سے بہت سے پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے ہمارا میجر جو پورشن ہے وہ تو الخدمت فونڈیشن کے زیر احتمام چلتا ہے جو جماعت کے ذمہ داران اور جماعت کے وابستگان اور ملک پاکستان کے اندر موجود صاحب خیر حضرات کی استعانت اور معاملت کے چاہت چلتا ہے یہ نلکوں کا ایک پروجیکٹ آیا ہے جی یہ میری یونین کونسل کے اندر الحمدللہ ہم ٹوانٹی تھری نلکے ہینڈ پمپس جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں یہ بلکل ایک نئے انداز کا اور نئی جہد کا ہینڈ پمپ ہے بلکہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں لوگ بڑے جذباتی ہیں اس کو دیکھے کہ بلکل نئی ٹیکنالوجی ہے اس طرح کے سسٹم ہے جس وہ پانی کی اندر سے فاسد مادوں کو کٹتے ہیں اور پانی کو اچھا بنا کے وہ نلکے اندر سے نکالتے ہیں اور بلکل ہے بھی نئی چیز اور بڑی انویسمنٹ ہے اس کے اوپر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کی معاملت سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے آپ ان کے لیے خیر کی دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دالے اور ہمیں ایسے کام کرتے رہنے کی توفیق دے باقی آپ نے خدمت کے دوسرے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا مقصود کر رہتا ہے میرے کہ ہم ایدین کے موقع پر مستحق خواتین میں ہر سال نقد کیش کی صورت میں پیسے تقسیم کرتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے اور اس طرح مستحق گرانوں کے اندر ہر سال ہم بلکہ پورا سال ہم وہاں راشن پہنچاتے رہتے ہیں مستحق گھر کو ہماری لسٹیں موجود ہیں پوری یونین کونسل کے اندر اور ہر یونین کونسل کے اندر جماعت کے ذمہ دران یہی کام سر انجاب دیتے ہیں اس طرح بہت سے یتیم بچے معاشرے کے اندر جو ڈھابوں اور ورک شاپوں کی نظر جویا کرتے تھے جنابِ قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور کرے ان کے دور میں جماعت نے یہ بڑا کام کیا ایک تو ہم نے آگوش سینٹر بنائے جہاں ہم یتیم بچوں کے جن کے کوئی آسرہ نہیں ہوتا انہیں ٹیک اوبر کرتے ہیں اور وی اے پی سہولیات انہیں وہاں سکولنگ اور وہاں بورڈنگ اور وہاں ہی ان کے لئے گراؤنڈز اور یہ وہ سارا سسٹم ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ نو آگوش سینٹر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں لیکن جو لوکل بنیادوں پہ جیسے میری یونین کونسل ہے یہ سائی وال شہر ہے کئی ماہیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچے ہمیں آگوش میں نہیں دینا چاہتی ہیں تو وہ ان کے لئے ہم ان کی ماہوں کے ان کی بچوں کے اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں اور پینتالیس سو روپے فی بچہ جماعت اور الخدمت ان ماہوں کے اکاؤنٹس میں شفٹ کرتا ہے اسی طرح تین سکول کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے زیر سرپرستی الخدمت فونڈیشن کے تعاون سے جس کے اندر مستحق بچوں کو تمام ضروریات کتابیں وردی اور ان کی فیسز کے علاوہ اور جوتے اور یہ وہ سارا چیز اے ٹو زی انہیں جماعت کی طرف سے ہی فرام کیا جاتا ہے اور ایک بڑی تعداد سائی وال کے بچوں سے اس سے مستفید ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے اور بہت سے پروجیکٹ ہم آئی کیمپس کرتے ہیں ہم الحمدللہ ایک بڑا ہسپتال قائم کر چکے ہیں سائی وال کے اندر ایک ہسپیٹر ہڑھرپا میں کام کر رہا ہے اسی طرح ڈسپنسٹیاں کام کر رہی ہیں ہماری کافی ساری ایلوپیتک کی ڈسپنسٹیاں ہیں ہومیوپیتک یہ انسانیت کے خدمت کے لیے نان گورمنٹل پورے پاکستان پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو نیٹورک ہے جو بہت بڑی خطیر رقم عربوں اور خربوں کے اندر ہر سال پاکستان کی انسانیت کی مستحق انسانیت کے خدمت کے لیے بہت ہم قربانی کے موقع پر ہم بے شمار گھروں کے اندر اس طرح کے گھر جو مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں کسی کو ہم الحمدللہ بڑی رازداری کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر گوشت پہنچانے کا تینوں دن احتمام کرتے ہیں یہ ایک عرصے سے یہ کام جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جماعت اسلامی کا عزاز ہے بڑی بڑی پارٹیاں بڑے بڑے امن ایم پی اے کانسلرز ناظم جو خود بھی کروڑ پتی عرب پتی ہو گئے سیاست کے ہاتھوں وہ اس کام کو ان کی پارٹیاں یہ کام نہیں کرتی لیکن جماعت اسلامی بغیر کسی گورنمنٹ کے تعامن سے بغیر کسی آفیشل کے تعامن سے آپ جیسے صاحب خار لوگوں کی تعامن کے ساتھ مل کے اس خدمت کو سرنجاب جیتی ہے جو عربوں نہیں کھربوں کے اندر روپوں کے اندر ہوتی ہے یہاں برطیب صاحب ہمارے جو ویورز ہیں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کا کوئی فارم کے ترو ہے یا اس کے لیے کوئی سپیشل آپ سے کوئی ملاقات ہے کوئی آفیس کے حوالے سے کہ اس کا کوئی فارم فل کرنا پڑتا ہے ایٹسیلف بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارا ویلچئر فرام کرنے کا ایک پراجیکٹ ہے ہم معذور لوگوں میں ویلچئر فرام کرتے ہیں یا بچوں کو سکالرشپ آن کرواتے ہیں ان کے لیے ایک پراسس موجود ہے اس کے لیے باقاعدہ فارمز ہوتے ہیں جو نیٹ پر بھی موجود ہیں الخدمت فانڈیشن کی ویب سائٹ پر جماعت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں وہ فارم فل کر کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں ہم انہیں فارم بھی فرام کرتے ہیں اور رہنمائی بھی پوری دیتے ہیں اور الحمدللہ ان کی مدد پہنچنے تاکہ ہم ان کو پوری سپورٹ فرام کرتے ہیں اکیلا نہیں چھوڑتے ویسے ہمارے کارکنان چونکہ پہلے رضاکار ہیں پھر وہ ایک اپنے طور پر کوئی مل آنر ہے یا سنتکار ہے یا کوکاروباری فرد ہے پہلے ہم رضاکار ہیں سید مودودی رحمت اللہ اللہ بانی جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان مرنگ کے پہر فوراں بعد جو جماعت کے ذمہ دران کے ذمہ سب سے پہلا کام لگایا وہ یہی تھا کہ مہاجرین کو سنبھالنا ہے ہم نے حالانکہ جماعت کے لوگ خود مہاجر تھے لیکن وہ اپنے گھروں کو بھول کر کے چھوڑ کے جماعت کی کال پر بارڈر ایریا میں گئے اور بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کی مدد کی اس لئے ہم جو بھی حیثیت ہے معاشرے کے اندر معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر ہم پہلے اس ملک و ملت کے خدمت کے لئے رضاکار ہیں تو یہاں پر اگر میں بات کشمیر کے حوالے سے نہ کروں یہ تو ہو گیا تھا آپ کی جماعت کے حوالے سے تعرف اور یہاں پر اگر میں کشمیر کی گفتگو نہ کروں تو وہ ٹاپک ختم نہیں ہوتا کہ ایک سو چیاسی دن ہونے کو آئے ہیں کشمیر میں کرفیو کا سمائے وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی جماعت کیا کہہ دیئے ہیں الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر اور با مسررت تو اس امبسات یہ بات کروں گا کہ الحمدللہ اس وقت جماعت یہ جو کچھ کر رہی ہے بدقسمتی یہ ہے اور اس قوم کے ساتھ پاکستانی قوم کے ساتھ گلہ بھی یہی ہے کہ جب برا وقت آتا ہے جب خراب حالات ہوتے ہیں تو لوگ کوستے ہیں ان سیاستدانوں کو ان معاشرے کے بدمست ہاتھیوں کو ان کرپشن کے بادشاہوں کو کوستے ہیں لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو میری قوم کے باشعور اور غیور اور معزز شہریوں کو بلکل بھول جاتا ہے کہ کشمیر پہ کون بات کرتا ہے انسانیت کے خدمت کون کرتا ہے امت مسلمہ کے درد کے ساتھ کون درد محسوس کرتا ہے یہ لوگ پہل جاتے ہیں آج بدقسمتی کے ساتھ پورا پاکستان ایک طرف اور جماعت اسلامی کا قائد جناب سراج الحل ایک طرف جو کشمیر کی آواز کو لے کے کوچا کوچا کریا کریا کونہ کونہ جو اپنی استطاعت کے اندر موجود ہے اپنے کام کارکن کو سڑک پہ لے کے آئے ہیں کشمیر کی آواز کو بلند کیا ہے وہاں کی بلکتی بیٹیوں وہاں کی لٹتی اسمتوں کی جو بات سراج الحق نے کیا ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں وہ پاکستان پی وز پارٹی کے لوگ ہوں پتہ نہیں کیوں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کیوں ان کی وہ بہرے ہو جاتے ہیں ان کو بہنوں کی صدائیں ان کی بلکتی بہنوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی اجتماعیت کے ساتھ منسلک کیا ہے جسے دنیا جماعت اسلامی کے نام سے جانتی ہے جو ہر مشکل وقت میں امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو وہ ریٹیریا کا معاملہ ہو وہ سودان کا معاملہ ہو وہ کشمیر کا معاملہ ہو وہ افغانستان کے چھٹیل پہاڑوں کے اندر قربانی اور لہو دینے کا معاملہ ہو جماعت اسلامی نے اپنی امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہا ہے دامے درمے قدمے سخنے آج بھی جماعت اسلامی کے وہ سرخیل سراج الحق کی کشمیر کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑی عذر منہ شمس بات ہے کہ اور کوئی جماعت اور کوئی تحریک اور کوئی فرد اپنی حیثیت میں اس بات کو نہیں کر رہا اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے یہاں پہ تیجب صاحب میں آخری اپنے سوال کے ساتھ بات کو وائنڈ اپ کروں گا کہ آپ اس حکومت کو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے پانچ سال مکمل کرے گی دیکھیں پاکستان کے لیے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کسی طرح سے بھی آئے اس کے پاس جیسے بھی تیسے بھی منڈیٹ آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے اور یہ بیڈ لک جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اس کی تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال پورے ہونے چاہیے تاکہ جیسے کچھا چھٹا کھل رہا ہے ان بدمست ہاتھیوں کا جو پاکستان کو اپنی رکھیل بنا کے بیٹھے ہیں یہ مزید کھلتا چلا جائے اور یہ پبلک کے سامنے بالکل الف ننگے ہو جائیں تاکہ قوم کو یہ پتہ لگے کہ اس بہتر سال تک کس طرح سے انہوں نے قوم کو اور اس ملک و ملت کو یرغمال بنا کے رکھا اور یہی ایک صورت ہے کہ قوم کو سمجھ لگے اور قوم اپنی حقیقی قیادت سراج الحق کے صورت میں اور اس جیسے درویش شفت رہنماؤں کو آگے لانے کی سوچے اور ایک خوبصورت انقلاب برپا ہو جس انقلاب کے نتیجے میں اسلامی پاکستان بنے کوئی نیا پاکستان نہیں کوئی اور عظم نہیں صرف اسلامیزم اور صرف اسلامی پاکستانی ہمارے مسائل کا حل ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری قوم اس فیصلے پر آئے گی اور پاکستان کے اندر کلمے والا سبز فریرہ لہرائے گا اور اس کی فضائیں اور اس کی صدائیں نعرہ تکبیر اللہ و اکبر سے گونج اٹھیں گی انشاءاللہ جی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ طیب الوج جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے